موسیقی لا حلو لا قوة إلا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین الہی ينتقنی بالہدہ والحمد التقوی و كان من دعاہی علیہ السلام عند الاستسقائی بعد الجد بی اللہم اسقن الغیثہ و انشر علینا رحمتك بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنباط ارضک المونق فی جمیع الافاق ومن على عبادك بعیناع الثمرہ وحی بلادک ببلوغ الزہرہ امام الزین العبدین علیہ الصلاة والسلام کی دعاوں کا مجموعہ صحیفہ کامل ایسا جا دیا دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر ایک کے لیے یہ حادی اور ہدایت ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین سریقہ اور بہترین طریقہ اس ضبور علی محمد میں دنیا کے تمام انسانوں کو سکھایا گیا ہے شکل دعا کی ہے پیکنگ دعا کی ہے انداز دعا کا ہے مگر اس میں گھر علوم عاملات بھی ہیں اس میں سیاست بھی ہے اس میں دیانت بھی ہے اس میں خدا اور پروردگار سے رابطے کا طریقہ بھی ہے اللہ سے کیا مانگنا ہے وہ سب بھی ہے اور اسی طریقہ سے ہماری گھرے لو زندگی کیا ہونا چاہیے یہ دعائیں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں دوسرے لوگوں کا کیا حق ہے انسانوں کا کیا حق ہے جانوروں کا کیا حق ہے ہم اس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں تو اس زمین کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ سب بھی ان دعا میں سکھایا گیا ہے انہی میں سے امام کی یہ دعا دعا نمبر نائنٹین انیس بھی دعا ہے جب کبھی بھی قہد سالی ہو جاتی تھی خوش سالی ہوتی تھی اور پانی نہیں برستا تھا اور پریشانی ہوتی تھی تو امام کو درد تڑ پاتا تھا اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم نماز استسکا پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو مناجات کرو استغفار کرو اور پانی کے لئے دعا مانگو خدا کی بارگاہ میں تو پروردگار بارش نازل کرے گا یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا رابطہ آسمان سے بھی ہونا چاہیے خدا سے پروردگار سے رابطہ رکھو سورہ قلم آیت نمبر سترہ سے لے کر بتیس تک سیونٹین ٹو تھرٹی ٹو اور اسی طرح سے سورہ سبہ ففٹین سے سیونٹین تک یہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے متوجہ کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسئیبتیں ہیں زہمتیں ہیں پریشانیاں ہیں وہاں ہمارا رابطہ پروردگار سے ہونا چاہیے اور خدا نے نعمتیں دی ہیں تو پھر انسان کو کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے تو یہ پانی کے لئے امام نے جو دعا کی ہے اور اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ نماز استسقہ کیا چیز ہے انشاءاللہ یہ گفتگو بھی آئے گی صرف میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ارز کیا تھا کہ امام اس کائنات کے دردمند دل کا نام ہے کہ جس کا دل ہر ایک کے لئے دھڑکتا ہے جس کی سانس ہر ایک کے لئے چلتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے وجود سے مستفید ہوتا ہے ولی خدا وہی ہوتا ہے جو پوری کائنات پوری خلق خدا کے بارے میں نظر رکھتا ہے تو امام نے اسی لئے دعا کی دوسرے آئمہ تاہرین کی دعائیں بھی ہیں لیکن فی الحال کیونکہ موضوع بحث صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر انیس ہے جس میں امام خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے خدایا ہمیں باران رحمت سے سیراف فرما دیں اور ہم پر اس دامن رحمت کو پھیلا دے جو تیری موصلہ دھار بارش سے تیار ہوتا ہے اور اس بادل کے دوش پر چلتا ہے جسے تمام آفاق میں رنگ و بو پیدا کرنے کے لئے اور زمین میں سبزے خوش رنگ اگانے کے لئے بھیجا جاتا ہے اور پھلوں کو تیار کر کے اپنے بندوں پر کرم فرما اور سبزے کو اگا کر اپنے شہروں کو زندگی دے دے بعد میں بارش کا تذکرہ ہے بادلوں کا تذکرہ ہے یہ بادل کیسے آتے ہیں کیسے چلتے ہیں اس ایک پیچ کی دعا میں امام نے کیا کیا سمیٹا ہے آج کی دنیا میں نئی جدید ٹیکنالوجی میں اور انگلیز زبان میں جس کو ایرونارٹکس کہا جاتا ہے یعنی ہوا شراسی موسم اور ہوا کے بارے میں دنیا کیا معلومات رکھتی ہے اور دنیا کی ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے اس ایک پیچ کی دعا میں امام نے کس انداز سے بیان کیا ہے ذرا آئیے اسی کے اوپر توجہ کرتے ہیں امام خدا کی بارگاہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملائکہ کو گواہ بنا دے جو محترم ہیں اور جنہیں نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہماری طاقت سے ہوتا ہے ہماری ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے بادل اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں آسمانوں کے اوپر بادلوں کے اور یہ گھٹائیں یہ تہہ و تہہ بادل در حقیقت فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اور فرشتوں کی محنتوں کے ساتھ ہم تک آتے ہیں اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اپنی طرف اس منفات بخص سیرابی کے لیے جس کی فراوانی دائمی ہو اور جس کی روانی ہماگیر ہو اور جس کی بونے بڑی بڑی ہو اور تیز برسنے وادی ہو کیا ہو جن کے ذریعے سے تو مردہ زمینوں کو زندہ بنا دے ہیں اور جو نعمتیں فوت ہو گئی ہیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں انہیں دوبارہ پلٹا دے اور جو نعمتیں سامنے آنے والی ہیں انہیں سامنے لیا بندوں کے رزق میں وسط عطا کر دے اور وہ بادل بھیج دے جو تہبتیں خوش آین خوش گوار زمین پر محیط اور گھن گرج والا ہو نہ اس کی بارش بلکل مسلسل ہو اور نہ اس کی بجلی صرف دھوکہ ہو یعنی امام نے بتایا کہ بارش کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور اس کا اثر کہاں کہاں اور کس کس چیزوں کے اوپر پڑتا ہے اور امام کا دردمندل کس کس کے لیے بارش اور کن بارش کس پانی کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ جہاں کہیں بھی قید سالی ہوتی ہے ہرات بلے ہوتے ہیں تو وہاں پر واقعاً مندوں کو سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور نماز استسقہ پڑنا چاہیے بارش کی نماز اس نماز کی ترکیب کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اسلام نے حکم دیا ہے کہ باران رحمت کے لیے نماز استسقہ پڑھو یہ نماز باجمات پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے تین دن لگتا روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر سہرہ و بیابان میں جا کر یہ نماز ہوتی ہے جو شروع میں ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ تقریباً آج سے اسی سال پہلے جب سیکنڈ ورل وار چل رہی تھی جنگ عظیم چل رہی تھی تو قم میں اس وقت باہر کی فوجیں موجود تھیں اور اس جنگ عظیم ورل وار کی وجہ سے قم کے باہر ہی انہوں نے چھاؤنی بنا رکھی تھی اور ان کا باقاعدہ ان کا قبضہ تھا ملک میں شہر میں بھی ان کی دخالت تھی ایران کے شہر شہر قم میں اور اس وقت اتفاق سے متحدہ گروپ کی جو فوجیں وہاں پر موجود تھی قہد سالی ہو گئی اور واقعا لوگ پریشان ہو گئے فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں تو اس وقت قم میں تین مراجع تقلید تھے ایک آیت اللہ صدر تھے دوسرے آیت اللہ العظمہ حجت تھے اور تیسرے آیت اللہ خودساری تھے پبلک عوام گئی آیت اللہ صدر کے پاس کہ آگا آپ بہران رحمت کے لیے نماز استسکا پڑھ دیجئے تو انہوں نے معذرت کر لیا اور کسی طریقہ سے کہا کہ آپ لوگ توبہ استغفار کریں وہی کافی ہے پھر اس کے بعد آیت اللہ حجت کے پاس گئے اور آیت اللہ حجت کے پاس بھی یہی گزارش کی کہ قبلہ بہران رحمت کا انتظار ہے آپ اگر بارش کی دعا کرا دیں اور نماز استسکا پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی تو انہوں نے بھی تقریباً منع کر دیا کہ بہرحال میں ابھی نہیں پڑھا سکتا ہوں جب آگاہ خنساری کے پاس پہنچے تو آگاہ خنساری نے کوئی جواب نہیں دیا ایک طریقہ سے خاموش سے رہے لوگوں نے سمجھا آگاہ پڑھانے کے لئے راضی ہے اور ایک لاؤنس کر دیا گیا کہ آگاہ نماز استسکا پڑھائیں گے لہٰذا آپ لوگ نماز استسکا کے لئے تیار ہو جائیں اور پھر خود وہ افراد جنہوں نے اس نماز میں شرکت کی تھی انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے استاد نے بیان کیا تھا اور آپ نیٹ پہ بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں پورا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ میں صرف خلاصہ آپ کی حدمت میں بیش کر رہا ہوں اور آدت اللہ خنساری نے حکم دیا کہ آپ لوگ باقیدہ روزہ رکھیں جو شرائط ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں معافی مانگیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں گناہ اسے پرحیز کریں تمام جو کچھ بھی شرائط تھے وہ تھی کہ جو نماز کے لیے آغایت اللہ خنساری کے ساتھ نکل کر آئے اور جب یہ نہر سے جو دریا خوشک پڑا ہوا تھا کم کا وہاں سے چلنے لگے اور پورا مجموعہ پبلک جا رہی تھی تو جو بہائی تھے جو بیدین تھے مذہب اور شریعت اور مذہب اڑاتے تھے اور مذہب پر کوئی ان کو یقین اور اعتقاد نہیں تھا وہ پل کے اوپر کھڑے ہو کر مذہب اڑا رہے تھے کہنے ایسا نہ ہو کہیں تم سیلاب میں بیہ جاؤ ذرا سمل کے جانا ہوشیار ہو کے جانا اس طریقے سے ان نمازیوں کا مذہب اڑایا جا رہا تھا جب یہ پبلک آگے بڑھی تو جو چھاؤنی میں ادھر باہر کے فوجی تھے انہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر کو خبر دی کہ کچھ اس طرح سے عوام اور پبلک آ رہے ہیں تو خطرہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قوم والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے شہر میں رابطہ کیا تو شہر کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ نہیں یہ کوئی ایسی فوجی کارروائی نہیں ہے تو مومنین ہیں پبلک ہے عوام ہے جو نماز کے لیے جا رہی ہے تو خیر وہ مطمئن ہو گیا اور وہ دیکھتے رہے لیکن ان کی نظر رہی اور پھر اس کے بعد آیت اللہ خنساری گئے اور باہر خاک فرج کی طرف ادھر انہوں نے جانے کے بعد نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ اپس تشریف لیا ہے بارش نہیں ہوئی اب توجہ کیجئے گا لیکن بات ہے ولی خدا کی بات ہے اس مرجع تقلید کی اس عالم دین کی جو عوام کا درد رکھنے والا ہے تو اس میں تو آغا کی انسلٹ ہے بظاہر ارے آپ کی انہیں نماز پڑھائی بارش نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمارا مجبور ہو اور ہمارا حکم ماننے والا ہو کہ جو کچھ بھی ہم کہنے خدا کی مسئلہتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں لوگ پھر آئے کہ آغا آپ نے نماز پڑھائی تھی مگر ابھی تک بارش نہیں ہوئی تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں پھر سے پڑھ لیتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا تو ایک بار نہیں دوبارہ ہم نماز پڑھتے ہیں آغا نے اپنی کوئی انسلٹ نہیں سمجھی اور آیت اللہ محمد تقی خنساری پھر سے لوگوں کو لے کر گئے اور پھر دوسرے مقام کے اوپر لوگوں نے نماز پڑھی اس کے بعد ایک دو دن کے بعد جو مسئلہ دھار بارش شروع ہوئی ہے سب طرف پانی پانی اور جلتھل بھر گیا ہر طرف جلتھل ہو گیا اور واقعا قوم سہر اور سہراب ہو گیا جو بات مجھے آپ کو بتانا ہے کہ جو باہی مزاق اڑا رہے تھے واقعا لوگوں کے لئے عبرت تھا شہر کے بیس سے پورا عوام کا ریلہ اور عوام کا مجھمع یہ سہراب کی طرح سے گیا سب نے دیکھا کہ مزاق اڑانے والے مزاق اڑا رہے تھے مگر اللہ نے اسی مرچہ تقلید ہمارے عالم دین آیت اللہ خنساری کی نماز کی برکت سے اور ممرین کی نماز کی برکت سے ان کے اوپر باران رحمت نازل فرمائی جو ہمارے استاد نے نقطہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جب آغا خنساری نے نماز پڑھائی تو جو باہر کی فوج تھی اور واقعا ورلوال چل لئی تھی اور وہ فوجی اکتا گئے تھے جو مسلمان نہیں تھے کرشن تھے حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کی فوج بھی وہاں تک پہنچ گئی تھی اور جو مدرسہ حجت یا کہا جاتا ہے وہاں کے اوپر یہ فوج رکی ہوئی تھی تو ان فوجوں کے فوجی بہت پریشان تھے اپنے گھر سے بے گھر تھے واقعا زندگی سے اکتا گئے تھے تو جو ان کا کمانڈر تھا اس نے کہا کہ مجھے آیت اللہ سے ملنا ہے آیت اللہ کے دفسر سے پوچھا گیا خیریت تو ہے کمانڈر جو ہے فوج کا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کہا ٹھیک ہے آپ بلا لئیے اور انہوں نے آگاہ نے اجازت دی جب وہ آئے تو وہ اپنے تمام سرداروں کے ساتھ اور جو سے دوسرے کمانڈر تھے جتنے بڑے بڑے ان کے ان سب کو لے کر آیا اور آگا آیت اللہ خنساری کے خدمت میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا کے آگا ایسا ایسا تھا جب آپ لوگ نکلنے ہیں تو ہمیں تو لوگوں نے بھائیوں نے بھڑکایا تھا بظاہر کہ ہمیں تو دشمنوں نے آپ کے یہ بھڑکانے کی کوشش کی تھی کہ آپ تو ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں لیکن جب ہم نے ریپورٹ لی تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کی نیت میں کوئی خوٹ نہیں ہے آپ کی نیت صحیح ہے آپ لوگ عبادت کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن ہمارے آدمی آپ لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر آپ لوگوں نے نماز پڑھی اور جو بھارش ہوئی ہے مجھے یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ بھارش آپ کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے کون کہہ رہا ہے وہ جو غیر مسلم ہے جو نون مسلم ہے جو فوج کا کمانڈر ہے ایک بہت بڑی پوسپیر ہے پورا ملک اور پورا علاقہ اس کے قبضے میں ہے پوری دنیا میں ورڈ وار چل لئی ہے پھر وہ آپ کی خدمت میں گڑ گڑا کے کہتا ہے آج سانہ طور پر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مستجاب الدعوی ہیں آپ کی دعا پروردگار سنتا ہے آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس جنگ سے ہمیں نجات دے دیں اس ورڈ وار کو ہمارے لئے ٹال دے اور ہم اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں اپنے وال بچوں کے پاس پہنچ جائے اور واقعہ نہیں اس عذاب سے نجات پالے آگا خنساری نے کہا بلکل انشاءاللہ میں تمہارے لئے اس کے بارے میں بھی دعا کروں گا اور پھر آپ نے دعا کی اور چند سال کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ ورڈ وار بھی ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ واقعہ تاریخ میں ہے ہسٹری میں ہو سکتا ابھی تو چار دس آدمی ایسے ہوں جو انہوں نے وہ نماز پڑھی ہو آیت اللہ خنساری کے ساتھ جب اس وقت زندہ رہے ہوں اور آج بھی موجود ہوں اور شاید انہیں یاد ہو نہیں ہیں لیکن وہ نسل تو ہے جنہوں نے بہرحال اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور ان لوگوں نے نماز میں شرکت کی تھی اور انہوں نے اپنی نولا سے آنے والی جنریشن سے بیان کیا ہے یعنی نماز استسقہ ایک ایسی چیز ہے کہ آسمان سے رشتہ کرنکشر ہونا چاہیے جیسی بھی بلائیں ہوتی ہیں مسئیبتیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دلانے کے لیے دعا بہترین چیز ہے امام سجاد علیہ السلام نے انہی دعا کے ذریعے سے ہمیں صلیقہ سکھایا کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے آنا ہو آیت اللہ خنساری نے جب یہ دعا نماز پڑھی تھی آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہی بہار کی فوج پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں وائرلیس سے دوسرے ذریعے سے خبر کی کہ یہاں اس طریقے کا واقعہ پیش آیا اور اس طریقے سے باران الرحمت ٹوٹ کے برسی ہے تو پھر باقاعدہ باہر کی میڈیا نے اس زمانے میں ٹی وی بھی تو عام طور سے نہیں تھے جو ٹی وی تھے چینل انہوں نے ٹی وی بھی اور جو ریڈیو چینلز تھے انہوں نے باقاعدہ اور اخبارات میں باہر کی میڈیا نے اس کو باقاعدہ کوریج دیا کیونکہ باہر کی ملکوں کی فوجیں تھی ان سب نے کوریج دیا سائی ہونا چاہیے اور کم سے کم ہر شہر میں ہر ملک میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو واقعا کردار کریکٹر کے اعتبار سے اس لائق ہوں اور اس درجہ کے اوپر ہوں کہ جہاں گئی ہے ایسی کوئی مسئیبت میں قوم بستی ہے تو وہ دعا کریں اور قوم کی کشتی کو اس طوفان سے نکال لے جائیں لہٰذا اپنے کردار کو سنبھالنا اپنے کردار کو بہتر بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے آئیے نماز استسقہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں صرف شورٹ میں ارز کر دوں بہرحال یاد تو نہیں رہ جائے گا اور جب پڑھنے کا وقت آئے گا تو پھر سے ہر ایک کو تیاری کرنا پڑے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ تین دن روزہ رکھا جاتا ہے اور اس میں سٹرڈے سنڈے اور منڈے شمبہ یک شمبہ اور دو شمبہ تین دن روزہ رکھنا ہوتا ہے اور اس نماز میں صرف بڑے شامل نہیں ہوتے بلکہ بچے بوڑھے بڑے مرد عورت سب شامل ہوتے ہیں اور سب حصہ لیتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جانوروں کو بھی ساتھ لے جائے جائے یہ جو ابا پہنی جاتی ہے کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو الٹا کر کے پہنا جاتا ہے تاکہ آدمی اپنی بے کرسی ظاہر کرے اور اس الٹی ابا کے ساتھ یا الٹا کپڑا پہن کے نماز کے لیے جانا ہوتا ہے اور جب تین دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر نماز ہوتی ہے اور نماز کے قنوط میں بارش کی دعا کی جاتی ہے اور یہ بارش کی دعا جو ہے وہی در حقیقت کارگر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ نماز تمام کرنے کے بعد خطبہ دیتا ہے خطبہ مرتبہ دہائی طرف رکھ کر کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور سو مرتبہ لیفٹ طرف بائیں طرف مو کر کے سبحان اللہ کہتا ہے اور پھر آخر میں پبلک اور مجمع کی طرف رکھ کر کے سو مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور تمام معمومین سیدھے بیٹھے ہوئے ان کلمات کو دہراتے رہتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہے اور اس کا ہر کرم حیرت انگیز اور تازجبخیز ہوتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ دا کیا جائے کہ گویا اس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور ان قریب بارش رحمت نازل ہونے والی ہے اللہ مجوادی کے جملات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں مقتصر یہ کہ یہ بہترین دعا ہے بہترین بارش ہے البتہ میں اتنا کہوں گا رکے کہ عام طور سے جو نماز کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ نماز استسکا کا طریقہ تو یہی ہے لیکن اگر کہیں کوئی پریشانی ہے کوئی زہمت ہے تاکہ پانی کی کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے آپ دو رکت نماز حاجت نماز حاجت پڑھیں نماز استسکا نہیں نماز استسکا کے لئے تو یہ تمام شرائط ہیں نماز حاجت کے طور پر دو رکت نماز پڑھ سکتے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہماری اس حاجت کو پورا کر دے ہمیں پانی کی جو پریشانیاں ہیں اس کو ہمارے لئے حل فرما دے تو پروردگار یقینا ہماری اس دعا کوہ سننے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانی لے کے آدمی خود اسٹاک نہ کرے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا تمام لوگوں کو پانی پلانا اور لوگوں تک پانی پہنچانا اور یہ خدمت کرنا یہ صدقہ کی شروعات کرنا بہترین کار خیر ہیں اور اس میں باقاعدہ لوگوں کو وارنٹی طور کے اوپر ہندو مسلم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور واقعا ملک میں شہر میں کئی کوئی ایسی جگہ نہ رہے کہ جہاں پبلک کو پانی کی پریشانی ہو ہم یا پانی ویسٹ کرتے رہے ہیں برباد کرتے رہے ہیں ہمارے بچے پانی کو ضائع کرتے رہے ہیں یا نل خراب رہتے ہیں یا نعمت چکانا پڑتی ہے لہذا اللہ سے پانی مانگنا ہے اور خود سہراب ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم نیک شریف اور اچھے بندے ہیں اللہ جو نعمت ہمیں دے گا اسے ویسٹ نہیں کریں گے اور جو ہمارے قبضے میں رہے گی اسے دوسروں کے لئے بھی پہنچائیں گے جو نعمت سب بندوں کے لئے انسان اور جانوروں کے لئے پوری زمین کے لئے ہے اس کو سٹاپ کر کے اپنے قبضے میں نہیں رکھیں گے بلکہ ہر ایک کے لئے عام کریں گے امام سجاد علیہ السلام کا یہی پیغام ہے دعا استسکال کے ذریعے امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سب کے لئے دعا کرو اور دنیا کے ہر اچھے برے انسان کو اپنی دعاوں میں شامل رکھو تو پروردگار تمہارے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل کرے گا رب کریم ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے اور پیاسے لوگوں کو سہراب کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں بحق محمد وعالی طاہرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہراب کرنے کے لئے